اگر انہیں پاکستان کی سب سے مہنگی شخصیت یا مہنگا زاکر کہا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے امید ہے کہ ویڈیو کا تھمنل دیکھ کا ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم زاکر وسیم عباس بلوچ کے متعلق بات کرنے لگے ہیں جی ہاں زاکر وسیم عباس بلوچ واحد ایک ایسے زاکر ہیں جن کی مجالس کو نہ صرف سنی شیعہ بلکہ ہر مکتب فقہ سنتا ہے آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ بہت سی سیاسی شخصیت بھی ان کی مجالس کو سن چکی ہے جن میں شیخ رشید سہرے فیرست ہیں اس ویڈیو میں وسیم بلوچ کی پیدائش سے لے کر ان کی موجودہ زندگی تک جو انفرمیشن ہمارے پاس موجود ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تو چلیں وسیم عباس بلوچ کی زندگی کے متعلق جانتے ہیں زاکر وسیم عباس بلوچ آف لالیاں ان کی پیدائش انیس سو تریاسی میں پنجاب کے شہر چنیوٹ لالیاں میں ہوئی اور ان کے والد کا نام امداد خان بلوچ ہے جو کے پیشے سے خود بھی ایک زاکر تھے ان کا تعلق بلوچ فیملی سے ہے زاکر وسیم بلوچ ایک شیعہ گھرانے سے تعلق تو رکھتے تھے پر ان کے والد خود زاکر تھے تو ان کی وجہ سے ان کو زاکری کا بہت شوق تھا زاکر وسیم بلوچ کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے اپنی زاکری کا آغاز گلن خیل کے علاقے سے شروع کیا جہاں وہ اپنے کسی دوست کو ملنے گئے تھے بعد میں زاکرین کو پڑھتے دیکھ کر انہوں نے بھی پڑھنے کا ارادہ کر لیا اس دن زاکر وسیم بلوچ کی مجالس بہت پسند کی گئی اس پر بانیاں نے ان کو اڈوانس ڈیٹ بھی دے دی لہٰذا وسیم بلوچ کا ستارہ شروع سے ہی بہت لکی رہا ہے تو وسیم بلوچ نے دوہزار ساتھ سے اب تک پاکستان میں ایسی کوئی مجالس نہیں ہے جس میں ان کو نہ بلایا گیا ہو وسیم بلوچ نہائیتی سادہ رہتے ہیں اور سادگی سے ہی اپنی زندگی گزارنے میں دلچسپی رکھتے ہیں مشہور یہ بھی ہے کہ وہ اپنے علاقے لالیاں کی مستحق عوام کی مدد بھی کرتے ہیں اور اپنی مجالس کی نیاز میں سے ایک حصہ اس مستحق عوام کے لیے بھی نکالتے ہیں اور یتیم بچوں کی شادیاں کرمانے میں بھی خرچ کرتے ہیں اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ وسیم بلوچ ایک نہائیتی اچھے انسان ہیں وسیم بلوچ کے پاس دو لینڈ کلوزر اور دو مزید گاڑییں ہیں جن کی مالیت کروڑوں میں ہیں لینڈ کلوزر کے رنگ میں پلیک اور ایک وائٹ ہے زاکر وسیم بلوچ کا فیورٹ کلر وائٹ ہے وسیم بلوچ ایک مجالس پڑھنے کی نیاز ایک لاکھ سے اوپر لیتے ہیں اور کہیں بھی مجالس پڑھنے جانا ہو تو اپنی لینڈ کلوزر پر ہی جاتے ہیں مجالس پڑھنے کی